آپ کے لیے کیا ہے یوروشلم؟ سب کچھ مسجد اقصہ یعنی یوروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اتنا کیوں ضروری ہے؟ ان تینوں مذاہب میں مسجد اقصہ کو اتنا مقدس کیوں مانا جاتا ہے؟ یہ تینوں مذاہب اس جگہ کو اپنے کنٹرول میں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو یوروشلم یعنی مسجد اقصہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہے جس کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئیں اور قیامت تک اس کے لیے خون بہایا جائے گا جنگیں لڑی جائیں گی کیونکہ یہودی اور عیسائی اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی جگہ ہے عیسائی اور یہودی اس جگہ کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ جس جگہ پر مسجد اقصہ بنائی گئی ہے یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کیونکہ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو عیسائی لوگ اللہ تعالی کا بیٹا مانتے ہیں جس کی وجہ سے عیسائی اسلام سے خارج ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا الگ مصحب بنا لیا کیونکہ اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بیجا تھا ایک پیغام دے کر بیجا کہ تمام انسانوں کو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور جو نبی تمہارے پاس بیجا گیا ہے اس کے بتائے گئے راستے پر چلنا ہے اور اس کی عطاعت کرنی ہے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے راستے پر چلنے کی بجائے ان کو اللہ تعالی کا بیٹا مان لیا اور ان کی پوجہ شروع کر دی اسی لیے یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے اسلام صرف چودہ سو سال پرانا مصحب نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس مصحب کی شروعات ہوتی ہے جو کہ اسلام کے پہلے نبی ہیں اسی وجہ سے عیسائی مسجد اقصہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادھر اپنا گر جاگر بنایا جا سکے یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا جو کہ ان کے بعد آنے والے نبیوں کی وراست میں منتقل ہوتی گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے اس وجہ سے اس مسجد پر ان کا حق ہے یہودیوں نے اپنے مذہب کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی بھی کوشش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصولی پر چڑھا دیا مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا جو کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے دنیا کی سب سے بدترین قوم یہودی قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا اور اپنے حساب سے اپنے مذہب کو چلاتے رہے اب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصہ کیوں ضروری ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کروائی تھی یہ وہ مسجد ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تشریف لائے تھے اور اس جگہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نبی متفون ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی تھی اور سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اسی طرح یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے مسجد اقصہ جس مسجد کے لیے ضروری ہے وہ مسجد اسلام ہی ہے اور مسلمان ہی مسجد اقصہ کے حق دار ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں یہودی اس مسجد کو حاصل نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ اس مسجد کو گرانا چاہتے ہیں اور اس جگہ پر حیکل سلیمانی بنوانا چاہتے ہیں جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک حیکل سلیمانی نہیں بنوائیں گے تب تک ان کا مسجد دجال نہیں آئے گا اور جب تک یہ مسجد اقصہ کو حاصل نہیں کر لیتے تب تک یہ اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے جس کے لیے قیامت تک جنگیں ہوتی رہیں گے